ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ کی جو ہیں انہوں نے یہ من میں ٹھان لیا ہے کہ ان کو ریکارڈ بنانا ہے سب سے زیادہ ساتھی بدلنے کا سب سے زیادہ گھٹمندن بنانے کا اور توڑنے کا دیکھیں نا پہلے بوا ببوا کی نہیں ہوئی اور اب ہاتھی نے ہاتھ چھڑا لیا جے جے پی سے بھی موسیقی پہلے چشمہ اتار پھیکا پھر آٹو کی سواری ڈھکرائی اب چابی بھی راس نہ آئی بہن جی کی یہ کیسی چطرائی جی ہاں یو پی والی بہن جی کا ہریارہ میں جلوہ جاری ہے ہاتھی نے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی بنائے لیکن رشتے نبھانا شاید اس کی فطرت ہے ہی نہیں اسی لیے جے جے پی کا دامندھی آخر کار چھوڑ ہی دیا کہاں دونوں دل کے لوگ سپنا دیکھ رہے تھے ہاتھی پر بیٹھ کر چندگڑ میں ستہ کی چابی لیے پہنچیں گے بوجن سماج پارٹی اور جننایک جنتہ پارٹی اریانہ پردیش کے اندر اکٹے لڑنے کا کام کریں دونوں سمچن مجبوطی کے ساتھ ہمارے سوشل سٹرکچر کو بچانے کے لیے اور پردیش کو پرگتی کے پتھ پر لے جانے کے لیے اس نیرنے پر پہنچے ہیں کہ اریانہ پردیش کے ویدان صدا کے آگامی چنابوں میں مل کر چلنے کا کام کریں اور نیرنے یہ ہوا ہے کہ جننایک جنتہ پارٹی جو ہے وہ پچاس سیٹوں پر لڑے گی اور بوجن سماج پارٹی چالیس سیٹوں پر چناؤ لڑے گی اور اس پرکار سے ہم لوگ گربندھن کے تحت میں مل کر کے چناؤ لڑ کر کے اور ہریانہ میں ایک نئی سرکار بنانے کے لیے اس گربندھن کو آگے لے کر کے چل کر کے اور سرکار بنانے کا کام دیگر نہیں حالانکہ ہر سپنا پورا نہیں ہوتا ویسے دشنت نے ایک اچھے ساتھی کی طرح بھرپور عزت دی بھرپور سراہنا کی ساتھ لے کر چلنے کی بھرپور کوشش بھی کی لیکن خواب کو ہاتھی نے اپنے پیرو تلے خود ہی کچل دیا ویسے بھی جو بوا ببوا کی نہ ہوئی وہ جے جے پی کی کیا ہوتی سپا کے کافی کچھ لوگوں میں بھی کافی زیادہ سدھار لانے کی ضرورت ہے تتھا انہیں اپنے آپ میں بی ایس پی کے کیڑر کی طرح ہی کسی بھی حال میں تیار ہونے کے ساتھ ساتھ بی جے پی کی گھور جاتیوادی سمپردائک وی جنوروڈی نتیوں سے پردیش دیش یعنی کہ اتر پردیش دیش ویسے سماز کو مکتی دلانے کے لیے کافی کٹھوڑ سنگر کرتے رہنے کی سرط ضرورت ہے جس کا ایک اچھا موقع سپا کے لوگوں نے اس بار چناؤں میں گوا دیا ہے اس لئے برتما نستیتی میں اب ہم نے اتر پردیش میں یہاں کچھ سیٹوں پر ہونے والے چناؤں میں فلال اکیلے ہی یہ چناؤں لڑنے کا فیصلہ لیا ہے آپ نے بہوزر سماز پارٹی کو چالیس ٹکر دے دیکھا ان کی حیسیت ہے ہریانہ میں چالیس حیسیت کا فیصلہ نہ تو آپ کر سکتے نہ میں کر سکتے ایک سنگھن ہے اس دیش کے اندر سنگھن ان کا کوئی آج سے نہیں دو دسک سے اوپر سے کھڑا جس سوٹ کے ساتھ مانے ورکہ آسی رام جی نے وہ سنگھن کو کھڑا کیا تھا آج بھی میرے برتی وہ لڑائی گر رہے تھا اور ہم ان کے ساتھ دیکھنی نائنٹی بھل میں چالیس دیویلاز بھی نے جب بابا ساں بیمراہ امی اکر کا پارلیمنٹ کے اندر سٹیچو لگوایا تھا یا اس سمیں بھارت بھرطان کے لئے پرستاب لیایا اس سمیں سے ہم بلتے آئے تھے بلکل پرستتیا راجنک طور پر ان کا آریانہ کے اندر مومنٹ لیمٹیڈ رہی نائنٹی سٹکس میں ان کا سانسد بھی بنا ایک ایک دو دو ویدھائک بھی بڑھتے آئے ہیں حالانکہ ہاتھی والا ساتھی چھوٹنے کے بعد دوشینت اپنے پارٹی کے کارے کرتاؤں کا منوبل بڑھانے کی کوشش کرتے ضرور نظر آئے نموشکر ساتھیوں بہت سے ساتھی کل شام سے میسیج بھیج رہے ہیں کٹ بندن کے اوپر میں تمام ساتھیوں سے کہوں گا جو بھی ہوا ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ہم دونوں جو مل کر چلنے کی بات کر رہے تھے وہاں ایک طرفہ اس پہ فیصلے لیے جائے مگر ساتھیوں کہیں نہ کہیں ہمارے کارے کرتاؤں کی محنت کو بھی ہم دپنے نہیں دے سکتے تھے آج ہم نے دیکھا کہ سیٹ شیرنگ کے اوپر بات آئی 9 دسمبر 2018 کو جب پارٹی سنٹھن کا نرمان ہوا ایک ایک ساتھی نے مل کر اس سنٹھن کو کھڑا کیا بڑی مجبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو سمرپت بھاو سے پارٹی کے لیے لگانے کا کام کیا اور آج اس کا نتیجہ تھا کہ جائے بائی الیکشن ہو لوگ سبا چناف ہو ہم نے اپنے سنٹھن کو ایک نئے مقام پر پوچھانے کا کام کیا میں تو آپ سب سے یہی نیوے دن کرنے کے لیے جڑا ہوں میں تو صبح صبح گھر سے نکل لیا اور آج بیری گہڑا کئی جگہ کے پروگرام ہیں میں تو چلتا رہوں گا اور آپ سب ساتھی بھی بڑی مجبوطی کے ساتھ جڑ کر چلیے اب گڑ بندن ٹوٹ گیا ساتھ چھوٹ گیا ویسے بھی بہن جی سیاسی منافع اور نقصان دونوں دیکھتے ہوئے ہی گڑ بندن کرتی ہیں اور توڑنے کی ضرورت پڑی تو دیر بھی نہیں لگاتی لیکن پلحال اس جھٹکے سے جے جے پی کو اُبھرنا بھی ہوگا اور ڈٹ کر لڑنا بھی ہوگا چناؤ نزدیک ہے بیورو رپورٹ ہریانہ نیوز